اسلام علیکم منٹار نولج کی دلچسپر معلوماتی پہلیوں کی سیریز میں خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ کی ذہنت کو عزمانے کے لئے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ذہین ہیں آپ اپنا جواب کومنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں ہمارا مقصد آپ کے علم اور ذہنت میں اضافہ کرنا ہے چلیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سوال یزعید ملعون نے کیا کیا فساد کیے جواب یزعید وہ ملعون ہے جس نے والی ملک ہو کر اللہ کی زمین میں فساد پھیلایا کعبہ معظمہ اور روزہ طعبہ کے سخت بے حرمتی کی مسجد کریم میں گھوڑے باندھے ان کے لید اور پشاب ممبر اطار پر پڑے رہے تین دن مسجد نوی میں آزان اور نماز تک نہ ہوئی مکہ مدینہ حجاز میں ازاروں صحابہ شہید کیے کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے گلاف شریف بھار دیا اور جلا دیا مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیز لشکر پر نبی کے جگر پارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت اور ساتھیوں کو تین دن بے آب و دانہ کر کے ہمراہ یوں کے ظلم و پیاس سے زباہ کر دیا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید ملعون کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر بھی دی ہے ان میں سے ایک امام حسین کی شہادت کی خبر ہے آپ نے امام حسین کو شہید کرنے والوں کے نام تک امت کو بتا دیئے تھے سوال حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ انحا کے قتل کا فتوہ کس نے دیا تھا صحیح جواب ہے ابن زیاد نے قاضی کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ انحا کو باگی کہلوا کر قتل کرنے کا فتوہ دیا تھا چار محرم الحرام میں قاضی شہری نے یہ فتوہ لکھا تھا کہ فتنہ فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بلڈ نٹفیشن کو دبائیں آپ سب کا حدیل سے شکریہ محرم خیلی